حضرت علی 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 مولا حضرت علی 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 مولا جامعہ فیضان مشکل کشا حضرت علیہ قادر صاحب حفظ اللہ تعالی نے جہاں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر مساجد بنانے کا اعلان کیا ایک سو بائیس مساجد ہمارے غریب نواز کے ہند میں علازت کے ہند میں ایک سو بائیس مساجد انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی انشاءاللہ ایک سو بائیس بنائیں گے انشاءاللہ اور دنیا کے کئی ممالک میں انشاءاللہ فیضا نے امیر معاویہ مسجدیں تعمیر کی جائیں گی انشاءاللہ وہی حضرت علی المرتضی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کے نام پر اکیس سو اکیس مساجد بنانے کا اعلان فرمایا انشاءاللہ ہم مولا مشکل کشا اور اہل بیت اتخار کی یاد میں اکیس سو اکیس مساجد بنائیں گے انشاءاللہ سبحاناللہ فیضان مشکل کشا مساجد معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی اہل سنت میں چھپا شدت پسند اور فتنہ پرور تفضیلی رافضی ٹولا سیخ پا ہو گیا مگر سلام ہے ان لوگوں کو جو ایسے سبائیوں کی سازشوں کی پرواہ کیے بغیر دینِ مطین کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسی سلسلے میں انگلین جیسے ملک میں چالیس کروڑ لگا کر فیضان مشکل کشا جیسا عظیم شان مرکز قائم کر دیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے شیخ طریقت عمیر علی سنت میں دعوت اسلامی والوں کے دلوں میں اہلِ بیعت کی محبت کیسی ڈالی ہے مولا کائنات مولا مشکل کشا شیرِ خدا کررہ با اللہ تعالی وزول کریم کے نام سے دنیا بھر میں مساجد اور مدرسہ اور جامعہت المدینہ بنانے کا سلسلہ ہے آج نیوٹن میں انگلینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جن تفضیلی راوزیوں کو فیضان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر مرود اٹھے تھے وہ اب فیضان مشکل کشا دیکھ کر انہیں کیا داد دیتے ہیں نیز یہ ان تفضیلی راوزیوں پیروں اور مولویوں کیلئے لمحے فکریہ بھی ہے کہ ساری زندگی جس عالی کا نام لے کر مال بٹورتے رہے اور اپنے عالی شان گھر قائم کیے کیا اس عالی رضی اللہ عنہ کے نام پر اکیس سو اکیس تو دور ایک آدھ ایسا ادارہ بھی بنا سکیں جس میں صحابہ و اہل بیت دونوں کا محب بنایا جاتا ہو